بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوینٹس ویلکم ٹو الہادی اکیڈمی آف اسلامیات یو اے جی کے سٹوڈنٹ کے لیے ہم نے ارابک اوپشنل کا پیپر جو ہے آج ڈسکس کرنا ہے اور اس پیپر کے اندر جو سب سے مین چیزیں ہیں وہ سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیں گے آپ نے یہاں پر سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اس کے 100 مارکس ہیں اور اس میں سے 33 مارکس جو ہیں آپ گین کر کے پاس ہو سکتے ہیں اب نیکسٹ قویشن ہے آپ کے پاس کہ آپ نے کتنے سوالات کرنے ہیں تو یہاں پر کل آپ کو 7 سوال ملیں گے اور آپ نے ان میں سے کوئی سے 5 سوالوں کے صحیح جوابات دینے ہیں ہر ایک قویشن کا جو ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ 20 مارکس اور ہر ایک قویشن کے 20 مارکس ہیں تو لہٰذا آپ ہر سوال کے جب 20-20 نمبر کے جواب دیں گے تو 100 مارکس جو آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا اب آ جاتے ہیں جی قویشن نمبر ون کی طرف اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عربی اور انگلیش کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں اردو میں یہ ایک پیرا گراف ہے اور اس پیرا گراف کو اپنے ٹرانسلیٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس 5 سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات کے آپ نے صحیح جواب دینے ہیں آپ کو 20 مارکس مل جائے گی نیکسٹ جو ہے جی فل ان دی بلینکس والا یہ والا پورشن اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو 10 خالی جگہیں دی گئی ہیں جس کے ساتھ 3 آپشنز موجود ہیں ان 3 آپشنز میں سے آپ نے کوئی سا ایک آپشن سلیکٹ کرنا ہے اور آپ کے 20 مارکس کمپلیٹ یعنی آپ بہت اچھا طریقہ ہے اتنے اچھے نمبر لینے کا کہ آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہے اور اگر آپ سلیب اس کو فالو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بہت اچھے مارکس گیند کر سکتے ہیں question number 3 کی طرف چلتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس جو ہے آپ نے sentence کو مکمل کرنا ہے یعنی آپ کو وہ غلط ترتیب میں دیا گیا آپ نے اس کی ترتیب ٹھیک کرنی ہے اور جسٹ اتنا کرنے پر آپ کو 20 مارکس مل جائیں گے لیکن مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر اس کے اندر کوئی choice موجود نہیں ہے یعنی اگر آپ کو 10 یہاں پر جملے دیئے گیا ہیں تو آپ نے 10 کے 10 ہی کرنے ہیں question number 4 آپ نے یہاں پر جمع اور اس کو مفرد اور مرقبات کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو آپ نے واحد اور جمع اور مفرد اور مرقب ان کو اس میں سے الگ کرنا ہے next question ہے جی آپ کا یہاں پر آپ نے بتانا ہے انہیں کہ مذکر اور مونس کون کون سے یعنی ان کو الگ الگ کرنا ہے آپ نے مجتہید ابنات ان کا آپ نے یہ اگر مذکر ہے تو آپ نے اس کا مونس بتانا ہے اگر یہ مونس ہے تو آپ نے اس کا مذکر بتانا ہے کہ آپ نے find کرنا ہے کہ کون سی چیز کیا ہے تو آپ نے اس کا صحیح answer دے کے آپ کو 10 دس نمبر دونوں کے ملیں گے یعنی واحد جمع والا پوشن بھی 10 دس نمبر کا ہے اور مذکر اور مونس والا بھی next question ہے question number 5 اس کے اندر آپ نے صرف ان جملوں کو عربی میں بنا دینا یعنی میرے اوپر آسمان ہیں آپ نے اس کو عربی میں convert کر کے اس کا answer لکھنا ہے کہ عربی میں یہ جملہ کیا بنتا ہے اس کے بعد question number 6 کی طرف چلتے ہیں تو یہ question جو ہے آپ نے مختلف سوالات جو ہیں آپ کے سلیبس میں سے لیے گئے ہیں تو ان کے آپ نے answer کرنے ہیں اور اس کے answer کے لیے آپ کو 20 marks دیے جائیں گے next question جو ہے جی آپ کا question number 7 ہے اور اس کے اندر آپ کو کچھ اشعار دیے گئے ہیں ان اشعار کے آپ نے تشریبی کرنی ہے اور ساتھ ہی اس کے نیچے کچھ سوالات دیے گئے ہیں ان سوالات کے آپ نے جواب دینے ہیں تو یہ بھی 20 marks آپ کے complete ہو جائیں گے otherwise ہوتا یہی ہے کہ universities یا جو ہے جتنے بھی students ہوتے ہیں ان کی teacherوں نے بتاتے ہیں کہ آپ plan option جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں ان کی پہلے سے already ایسی تیاری ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی ان میں سے پانچ options والے جو question ہیں ان کی بہت اچھے سے تیاری کر لیتے ہیں اور کوئی سے بھی 5 چھوڑ سکتے ہیں تو یہاں پر آپ بھی ان کے اچھے سے تیاری کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی question چھوڑ بھی سکتے ہیں تو بہت اچھے سے تیاری کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ